چکے ہیں اور بڑی خبر اس وقت کی یہ ہے کہ سپورٹ فکسنگ ماملے میں ہوا ہے نیا خلاصہ آپ کو بتا دیں جوپٹر نام کے ایک سرٹیباز کی گرفتاری کی گئی ہے جو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے کنیکشن سیدھے دعوت ابراہیم سے جڑے ہوئے ہیں اور دوسری جانکاری یہ ہے کہ دلی پولس میں انسپیکٹر تھے بدریش دت گرگاؤں میں ان کی لاش ملی تھی اور اس کو بھی اس سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے انسپیکٹر بدریش دت اسپورٹ فکسنگ میں نیا خلاصہ ہوا ہے گرگاؤں کے ایک فلیٹ میں بدریش دت کی لاش ملی تھی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی ماملے کی وہ جانچ میں جھٹے ہوئے تھے یعنی کہ کافی زیادہ بڑا یہ پورا ماملہ اپنے آپ میں ہو چکا ہے دلی پولس میں انسپیکٹر تھے بدریش دت اور ایک فلیٹ میں ان کی لاش کو برامت کیا گیا تھا پوری ماملے کی جب تفتیش کی گئی ہے تو اب یہ خلاصہ سامنے آ رہا ہے کہ دراصل اسپورٹ فکسنگ ماملے کی وہ جانچ کر رہے تھے تو کیا ان کی بہت کا جو کنیکشن ہے وہ کہیں اس سے جڑتا ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور اس کے پیچھے آخر کون سے لوگ ہیں منوج برما ہماری سمباد داتا دیں گے اور زیادہ جانکاری منوج ایک پولس انسپیکٹر ہے جن کی لاش کو برامت کیا جاتا ہے اور اب اسپورٹ فکسنگ سے اس کا کنیکشن اور کے سرے کی جانکاری اُبھر کر آ رہی ہے جی بلکل دیکھیں چطرہ جو انسپیکٹر بدریش دت ہیں وہ پچھلے کافی سمیہ سے دلی پولیس کی سپیشل سیل میں کام کر رہے تھے اور فون کو سرویلانس پر لگانے میں ان کو مہارت حاصل تھی جتنے بھی فون کے تھو جو بھی سپیشل سیل ماملے سال کرتی ہے اس میں بدریش دت ہی کام کیا کرتے تھے جب سے آئی پیل سٹارٹ ہوا تھا اس کے بعد سے ہی بدریش دت کو ایک ٹپ آف ملا تھا ان کو انفورمیشن ملی تھی کہ آئی پیل میں فکسنگ چل رہی ہے اور کچھ بکیز ہیں دلی کے رہنے والے بکیز ہیں وہ آئی پیل میں سپاٹ فکسنگ کرنے کا کام کر رہے ہیں تو تب ہی سے بدریش دت نے ان کے جو بکیز تھے ان کے فون کو سرویلانس پر لیا ہوا تھا اور اس کے بعد بدریش دت کی موت ہو جاتی ہے لیکن اب دلی پولیس کی سپیشل سیل نے اس پورے معاملے میں ایک نیا کھلا سا کیا ہے تین کرکیٹر آئی پیل میں گرفتار کی ہیں اس کے علاوہ ساتھ بکیز گرفتار ہوئے ہیں اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جیسے جیسے جانچ آگے بڑے گی اس میں اور بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں سبی سے پوچھتاش لگاتار کی جا رہی ہے ساؤڈ ڈلی کے جو بکیز ہیں ان پر زیادہ پولیس کی نظر ہے اس کے بعد دلی پولیس کو ٹپ آف ملتی گئی اور لگاتار جتنے بھی بکیز تھے ان کو پولیس نے گرفتار کرنا شروع کیا ان سے پوچھتاش کی گئی پوچھتاش کے بعد پھر جو کرکیٹر پکڑے گئے ہیں شریسند پکڑا گیا ہے اس کے علاوہ اور جو دو کرکیٹر پکڑے گئے ہیں ان کا نام سامنے آیا ان کو گرفتار کیا گیا پولیس کا یہی کہنا ہے کہ اس معاملے میں ابھی اور بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں بدریش دت کی جس طرح سے رہسمائی پریشتیوں میں موت ہوئی تھی منوج اس کے پیچھے کون سے لوگ تھے چونکہ وہ انسپیکٹر ہی تھے اب پولیس میں تو کیا اس لحاظ سے بھی اس پوری معاملے کو سپورٹ فکسنگ سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اور کون سے لوگ تھے اس کے پیچھے کیا اس بارے میں جانکاری مل پائی ہے جی بالکل دیکھئے ابھی پولیس ایسی کسی بھی بات سے انکار کر رہی ہے کہ بدریش دت کی جو ہتیا ہے یا پھر ان کی جو موت ہوئی تھی اس کے پیچھے کی وجہ کیا سپورٹ فکسنگ ہی تھی یا پھر کوئی اور وجہ تھی یہ ابھی تک ساف نہیں ہو پایا ہے حالکہ آلہ آدھیکاریوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ اس پورے معاملے کی جانچ کر رہے ہیں اور جو بھی تتھے سامنے آئے گا وہ آگے بتایا جائے گا لیکن جو انپوٹ آیا تھا وہ بدریش دت کی طرف سے ہی آیا تھا یہ بات بلکل ساف ہو چکی ہے کیونکہ بدریش دت فون کو سرویلانس پر لگانے میں ماہر تھے اور جتنے بھی دلی پولیس فون کے تھوز کیس سال کرتی تھی سپیشل سیل کی ٹیم وہ بدریش دت ہی کرتے تھے کیونکہ ان کو مہارت حاصل تھی اس فون کو سرویلانس پر لگانے میں تو جو پہلا ٹپ آف ملا تھا وہ بدریش دت کو ہی ملا تھا اس پورے معاملے میں انہوں نے ہی ایک بکی کے فون کو سرویلانس پر لگایا تھا اس کے بعد اس میں چین لگاتار جڑتی گئی اور پھر اس میں نئے نئے کھلا سے ہو رہے ہیں بلکل ہر روز نئے نئے کھلا سے اس پورے معاملے میں اور بدریش دت کی جس طرح سے موت کو جوڑ کر اسے دیکھا جا رہا ہے وہ اپنے آپ میں کافی زیادہ حیران کرنے والے یہ معاملہ ذرا یہ بتائیے کہ فلحال وہاں پر پہلے ٹرانجٹ رمان پر لینے کے کوشش کرے گی دلی پولیس اور اسے اس کے بعد لے کر دلی آئے گی ان تینوں ہی کھلاڑیوں کو وقت کیا ہوگا کہ اس بارے میں کوئی جانکاری مل پائی ہے منوج